دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نی جانکاری کے والا کے لئے دوستو اس وڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیل کا بزنس کیسے شروع کر سکتے ہیں کیل کے بزنس کے لئے کون کون سے رجسٹریشن کی جورت ہوتی ہے مسین کہاں سے خرید سکتے ہیں ہمیں رو میٹریل کہاں سے ملے گا تیار مال کو کیسے پیش سکتے ہیں کتنا منافع ہوگا یہ ساری جانکاری ہم نے ویڈیو کے جریعہ آپ کو دینے کی کوسس کریے اس لئے ویڈیو کو پلیز پورا دیکھئے گا بات اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوالہ دورا رہ جاتا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کے جریعہ بھی پوچھ سکتے ہیں لوہے کی کیل لے کے ایسی وستو ہے جس کا اپیوگ ہر جگہ کیا جاتا ہے چاہے پھرنیچر کا کام ہو یا کوئی گھر بنانا ہو ہر جگہ کیل کا اپیوگ کیا جاتا ہے لوہے کی کیل بجار میں خوب بکنے والی سمگری ہے تتہہ اس کا اپیوگ دیس کے ہر کونے میں کیا جاتا ہے جلدی خراب نہ ہونے کے کارن اس بے اسائے میں نقصان کی سماؤنا بہت کمی رہتی ہے لوہے کی کیل بنانا ایک آسان کام ہے ساتھی ساتھی اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ بنی رہتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے ہم خود کا کیل کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مسین اور رو میٹریل کی کیل بنانے کی پھلی اٹومیٹک مسین کی قیمت چار سے پانچ لاکھ کے اسپاس آتی ہے جس میں آپ کو وائر نیل میکنگ مسین نیل پولیس مسین اور گرانڈر مسین کا پورا سیٹ آتا اور جہاں تک بات رو میٹریل کی ہے آپ کو رو میٹریل 30 سے 32 روپے کیلو کے بھاو سے بجار میں اپلب دیں بھارت میں دو جگہ لوہے کا بائر بنا جاتا ہے پہلا ہے رائیپور 36 گڑھ اور دوسرا درگاپور ویسٹ بنگال میں وائر بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ دیس کے کونے کونے میں اس کے ہول سیلر ہیں لیکن آپ ریٹس کی بات کرتے ہیں درگاپورے رائیپور میں سب سے سستا رو میٹریل ملتا ہے مسین منیفیکچر اور رو میٹریل کے سپلائر کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں بھی دے دیا ہے اکیل کا کرخانہ کھولنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی جروری سرکاری ریجسٹریشن کروا لیں کسی بھی بیوسائی کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ سرکاری نیم کے انترگت ریجسٹریشن آوستے کرائیں یہ سرکار کا نیم تو ہے ہی ساتھی ساتھ آپ کو سرکاری صوبیدہوں کا بھی لاب ملتا ہے جیسے لگو دیو کی سبسیڈی بینک لون انسورنس کی صوبیدہ اتیادی اگر دوستو آپ کے پاس فائننس کی پرابلب ہے تو آپ پروجیکٹ ریپورٹ بنوا کے روجگاری اجنے کے تاتھ لون کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس میں سرکار آپ کو آپ کے بزنس کے لیے بینا گارنٹر لونگ دلوائے گی دوستو لون کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے آپ کسی سی اے کی مدد جرور لیں جس سے آپ لون ملنے میں آسانی ہوگی لوہے کی کیل کا ریجیسٹریسن کرانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ادیوگ ادھار میں ریجیسٹریسن کرانا ہوتا ہے یہ سوبدہ آن لائن ہے اور فری میں کوئی بھی اپنے بزنس کا ریجیسٹریسن کروا سکتا ہے اس کے ساتھی ساتھ ہمیں گوڈز ایو سرویس ٹیکس ریجیسٹریسن یعنی جی ایس ٹی کا بھی ریجیسٹریسن کرانا ہوتا ہے جو ہم کسی سی اے کی مدد سے بڑی آسانی سے کروا سکتے ہیں اور اگر آپ سہر میں اس بیو سائے کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو سوب ایکٹ لائسنس کی جورت پڑے گی اور اگر آپ کا گرام پنچائت ہے تو آپ کے بلوک یا گرام پنچائت سے ایک نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ بنوانا پڑے گا دوستو جیسا ہم جانتے ہیں کہ وائر کی بنانے کے لیے ہمیں تین مسین کی جورت پڑتی ہے وائر نیلز میکنگ مسین نیلز پالیس مسین اور گرینڈر مسین وائر نیلز مسین 3 فیج بزلی پر چلائے جاتا ہے وائر کا ایک سیرہ مسین کے اندر فٹ کیا جاتا ہے اور مسین سرو کرتے ہی نیلز کی منیفیکچرنگ سرو ہو جاتی ہے یہاں مسین ایک دن میں کم سے کم 600 کلو وائر نیلز کی منیفیکچرنگ کر دیتی ہے مسین کے سامنے وائر کا پیکٹ اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ گھوم سکے یہاں مسین چلنے میں بہت ہی آسان اور لو مینٹیننس ہے اسے کوئی بھی بڑی آسانی سے چلا سکتا ہے ویسے تو اس مسین میں زیادہ مینٹیننس کی پرابلم نہیں آتی ہے بٹ اگر کوئی پارٹس خراب ہو جاتا ہے تو آپ اسے کوریئر کے جریعے بھی مغوا سکتے ہیں نیلز پالس مسین کے اندر کل کو ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر لکڑی کی بھوسی کا اپیوک کل کو چمکانے کے لیے کیا جاتا ہے یہاں ایک آسان طریقہ ہے جسے کلو کی بناوٹ نہیں ہو جاتی ہے اس مسین کو مینوال یا آٹومیٹک دونوں روپ سے اپیوک کیا جا سکتا ہے گرینڈر مسین کیل کے اوپری چھوڑ پر بنے تیزدار کے دونوں سیرو سے اسے بنانے کا کام کرتا ہے حالانکہ اس کا اپیوک کمی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی جوری بھی ہوتا ہے موسیقی دوستو ہم تیار مال کو جھوٹ کے بورے میں پیک کروا کر بجار میں سیل کر سکتے ہیں کیلے نکیلی ہوتی ہیں اس لئے پلاسٹیک کے بیک کے فٹنے کا ڈر رہتا ہے ہم چاہیں تو ایک کلو پانچ کلو اور دس کلو کے پیکٹ بھی بنا سکتے ہیں دوستو وائر نیل کا بزنس شروع کرنے کے لیے ٹوٹل خرچہ ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کے آس پاس آتا ہے جس میں آپ کی چار سے پانچ لاکھ روپے کی مسین کی پرائیس ہوتی ہے اس کے بعد راو میٹریل پیکنگ میٹریل لیور کاؤسٹ اور انہیں باقی سارے خرچے ہیں چلیے اب اس کے پروفٹ کو سمجھتے ہیں اس میں ٹوٹل پروڈکسن کاؤسٹ 32 سے 35 روپے کے آس پاس آتا ہے راو میٹریل اور باقی خرچے کے ساتھ اور یہ تیار مال بجار میں 40 سے 45 روپے کے حساب سے بکتا ہے جس میں ہمارا ایک کیجی میں پروفٹ 13 سے 15 روپے کے آس پاس آ رہا ہے اگر ہماری مسین ایک دن میں 500 کلو سے 600 کلو کا پروڈکسن کرتی ہے تو پورے مہینے میں یہ 500 جس میں پروڈکسن کاؤسٹ اور راو میٹریل 4,8,000 کا ہے اس کے علاوہ پیکنگ کاؤسٹ ٹرانسپورٹیشن اور باقی خرچے نکالنے کے بعد بھی ہمارا ٹوٹل پروفٹ ایک مہینے کا ایک لاس آتا ہے دوستو شروعات میں ہمیں تھوڑی مسئلے ہو سکتی ہیں اپنے تیار مال کو مارکٹ میں بیچنے میں تو ہم تھوڑا پرائس کم کر کے بھی بیچ سکتے ہیں بٹ ایک بار مارکٹ پکڑ لینے کے بعد ہمارے پروڈکٹ کی ڈیمان بڑھتی جائے گی پھر ہم بائیں گے پرائس پہ بھی بیچ پائیں گے ہم اپنے تیار مال کو تین طریقے سے بیچ سکتے ہیں پہلا تو سوپ ٹو سوپ یعنی ہمیں ہر دکان پہ جا کے اپنے مال کا سیمپل دینا ہوگا اور پھر ان سے آرڈر لینا ہوگا یا پھر ہم ڈیریکٹ ڈسٹیبیوٹر کے جریعے بھی اپنے تیار مال کو بجار میں بیچ سکتے ہیں جس کے اندر کافی ساری دکانیں ہوتی ہیں